گلگت بلدستان کے لوگ شکر الحمدللہ یہ لوگ پیسوں کے بکھیں نہیں ہیں محبت کے بکھیں ہیں میں آنے والی سیاہوں سے بھی یہ پرپور مطالبہ کروں گا سرزمین گلگت بلدستان کی پانی لسی اور سرزمین گلگت بلدستان کی سکھاوت لوگوں کی ٹوپی لوگوں کا جادر شکر الحمدللہ ہم نے آج بھی اپنے آباو اجداد کا نیچرل نہیں چھوڑا ہے اکبال بھائی یہاں پہ کون کون سی مادنیات نکلتے ہیں اس بارے میں بھی کچھ بتائیں ہمارے زمین خصوصا ہماری سرزمین حراموش یہاں پہ قوامرین بیرون چورملین مرگنائی ہمارے لوگ ہمارے لوگوں کی اندر نوکری نہیں ہے بیرونزگار ہیں ہمارے لوگ عموماً دس بند ہیں ایک گھر میں دس افراد ہیں تو ایک افراد گورمنٹ کی سرویس کرتا ہے باقی سب گھر میں ہوتے ہیں وہ آدمی جا کر اپنی لوگار پتر کی کام سے کرتا ہے یہ زرزمین جلجت بلدستان کی جو زمین ہے یہ زمین ہمارے آباؤ اجداد کی قربانیاں ہیں اور میں ہمیں یود سے بھی یہ برپور مطالبہ کروں گا ہم نے اس ملک میں رہنا ہے اس پاکستان میں رہنا اور اس پاکستان کے سب سے بڑے محبت کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس جنڈے سے محبت کرنے والے بھی ہم ہیں اور یود سے میں خوش سے کہوں گا کہ آپ اپنی اتفاق کو قائم رکھیں کیونکہ آپ نے کریہ پہ نہیں بیٹھا ہے اس ملک کے اندر آپ اس ملک کے باسی ہو باشندے ہو اللہ الرحمن الرحیم جی بھی گلگت بلدستان سیاہوں کی جنت ہیں میں اندروں نے بیرونی ملک سے آنا والے سیاہوں کو سرزمین گلگت بلدستان میں بلکم کرتا ہوں گلگت بلدستان کے اندر انچے انچے پہاٹ گرتے ہوئے پانی پھولوں کے بڑے بڑے میدان جنگل اور جنگلی حیات گلگت بلدستان کے اندر آپ جب آلم بیٹ سے بلدستان کی طرف انٹر ہو جاتا ہے سرزمین بلدستان سٹارٹ بھی جاتی ہے گلگت بلدستان کی خوبصورتی کے حوالے سے مجھے گزر بلدستان تیامر میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے شکر الحمدللہ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا میڈیا نہیں ہوتی تھی جب خط کسی کا بیٹا فار ایکزامپل آرمی میں ہوتا تھا یا گورمنٹ سرونڈ ہوتا تھا خطو کتابت ہوتی تھی چالیس دن کے بعد بڑی مشکل سے جواب آج آجاتی تھی جب زرداری صاحب صدر پاکستان بنے تو شمالی علاقہ جات کا نام کنورٹ کر کے گلگت بلدستان نام دیا تو میڈیا آگئی آج میڈیا کا دور ہے پولیٹیشن کا دور ہے پڑھے لکھے لوگوں کا دور ہے میں گلگت بلدستان کی یوچ سے سپیشی لی طرف پر گلگت کے پراپر لوگوں سے میں یہ برپور مطالبہ کروں گا آپ کی زمین کا ایک تقدس ہے آپ شروع سے اپنے معزز مہمانوں کو عزت دیتے ہیں